السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو بچوں سبب شروع کرنے سے پہلے دعا فور انکریزنگ نالج پڑھ لیجئے رب بی زیدنی علماء آج کا ہمارا سبب ہے پیچ نمبر 35 پر ہم پڑھ رہے تھے قرآنی الفاظ جس میں پرکٹس کر رہے تھے واؤ مدہ کی ٹین قرآنی الفاظ ہم پڑھ چکے تھے اب باقی کے جو رہے گئے ہیں ٹین وہ آج ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں تو سبق شروع کرنے سے پہلے تابوز اور تصمیہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کو ہم نہیں کھیچیں گے تا کے اوپر زبر ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے یعنی کہ یہ حرکات ان کو تو ہم نہیں کھیچتے ہیں لیکن یہاں پر آگے واؤ مدہ ہے ریڈ کلر میں تو اسے ہمیں کھیچنا ہے یہاں پر دو دو واؤ مدہ ہے ایک یہ بھی واؤ مدہ ہے اور ایک یہ بھی واؤ مدہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب آپ اس کو یہاں سے آہستہ آہستہ توڑ توڑ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا یہ کیا ہے یہ ہے ری رو رو کے آگے دیکھیں رو کی نیچے زیر ہے اور پھر یا کی اوپر جزم یعنی رو یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ کیا پڑھتے ہیں ہم اسے یا مدہ وہ کیا کہلاتا ہے یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے یائے مدہ یعنی یہ یا مدہ ہے یو ری یہ آگیا واؤ مدہ دو اور یہاں ہے زبر نا یو ری دو نا یو ری دو نا یہاں پر یا مدہ اور واؤ مدہ ہے اس والے کلمے میں آگے پڑھئے یہاں پر بھی یا مدہ اور واؤ مدہ دونوں موجود ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ پیش کو اور زبر کو نہیں کیچیں گے صرف حروف مدہ کو کیچیں گے یعنی یہاں پر یا مدہ اور واؤ مدہ کو آپ نے کیچنا ہے بس تو بچوں آج ہی ہمارا پیج کمپلیٹ ہو گیا ہے وہاں مدہ کا اب ہم نے حروف مدہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے حروف مدہ کتنے ہیں تین کون کون سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا علف مدہ پھر یا مدہ اور پھر آج ہم نے پڑھا ہے واؤ مدہ ہمارا واؤ مدہ کمپلیٹ ہو گیا تینوں یعنی ہم نے حروف مدہ پڑھ لیے ہیں اب آپ نے ان تینوں کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ علف مدہ کب ہوتا ہے واؤ مدہ کب ہوتا ہے یا مدہ کب ہوتا ہے اور اس کو کتنا کھیچتے ہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور نظم بھی آپ نے یاد کرنی ہے حروف مدہ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم